ہم سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا منٹرلی اللوگ بھی نومل لائف گزار سکتے ہیں تو میں اکثر ان کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں ایک ہارٹ پیشنٹ اپنے ٹریٹمنٹ کرواتا رہتا ہے اور زندگی گزارتا ہے کینسر کا پیشنٹ عام لائف میں وہ چلتا پھرتا رہتا ہے خدا نہ خواستہ کسی کو اگر یہ مسائل ہوں میری دعا ہے کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو اسی طرح فیزیکل کوئی اور بیماری آپ کو ہے آپ کو بلڈ پریشر ہے ڈیابیٹیز ہے تو آپ علاج کرواتے ہیں اور آپ نومل لائف لوگوں کے ساتھ گھلتے ملتے ہیں لیکن کیا ایسا ایسی وجہ ہے کیا ایسا مسئلہ ہے کہ جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ مجھے کوئی منٹل علنس کا ایشو ہے پہلے تو ہم بتاتے ہوئے گھبراتے ہیں تو اصل بڑی وجہ بڑی سٹون وال یہی ہے کہ ہم اپنی بات شیئر نہیں کرتے چونکہ ہم نے سوشل ٹیبو بنا دیا اسے اور اوورال پوری سوسائٹی میں گھر میں اگر کسی بہن کے ساتھ مسئلہ ہے تو باقی بہن بھائی اس کا مزاک اڑاتے ہیں بچوں میں کسی کو ہے تو ماں باپ تک مزاک اڑاتے ہیں جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ الٹیمیٹلی وہ آپ کی بہن آپ کا بھائی آپ کا بچہ ہے یا والدین میں سے اگر خدا نخواستہ کسی کو ایسا ہو گیا ہے تو بھائی انہوں نے آپ کو پالا ہے تو اب اگر ان کے ساتھ یہ فیز ہے تو آپ کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے مینٹل انیس والے لوگ بلکل ایک نومل لائف گزار سکتے ہیں بس پرابلم یہ ہے کہ ہم ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں آتے تو جیسے کہ میں پہلی تین ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں کہ آپ اپنی لائف میں نومل بلکل نومل زندگی گزار سکتے ہیں آپ بھی ایک نومل شخص کی طرح خوش رہ سکتے ہیں آپ ترقی کر سکتے ہیں کاروبار کر سکتے ہیں اور زندگی کے وہ تمام خوشیاں انجوئے کر سکتے ہیں جو کہ نومل لوگ کرتے ہیں کیونکہ ایک نومل اور ابنومل پرسن میں فرق صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی کیابیلٹیز کو پروپرلی یوز نہیں کر پاتا تو اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ ایک نومل شخص کی طرح زندگی گزاریں یا آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہے جس کے آپ بہت زیادہ کیر کرتے ہیں جس کے لیے آپ بہت زیادہ فکر مند ہیں کہ وہ بھی زندگی میں ترقی کرے لیکن وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تو آپ اس کے لیے کچھ کیجئے اسے کاؤنسل کیجئے اسے منٹور کیجئے اس کے لیے انوائرنمنٹل سٹیکچر ایسا بنائیے تاکہ وہ گروہ کر سکیں اگر آپ کو اس سارے کسی معاملے میں کوئی دکت کا سامنے ہے آپ یہ نہیں کر پا رہے تو پھر یہ نمبر آپ کے سامنے ہے آپ اس پر رابطہ کیجئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل دیں گے انشاءاللہ